موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پیارے ویورس کو میرا پیار بھرا سلام حلیبہ کچن میں آپ کا استقبال ہے امید کر دیو آپ سب خیریہ سے ہوں یہ میں بھی خیریہ سے ہوں انشاءاللہ سب سے پہلے ہمیں یہاں پر پلائٹ فارم نیٹ کر لینا ہے تھوڑا سا ڈیٹال پانی میں آٹ کر لیجے اور اچھے سے پلائٹ فارم نیٹ کر لیجے کیونکہ بارش کے دنہ بھی چل رہے ہیں بارش کا موسم چل رہا ہے اس لئے ہمیں ڈیٹال سے پلائٹ فارم اچھے سے نیٹ کر لینا ہے جب بھی میں ریسپی کے لیے آتی ہوں کیچن میں ریسپی بنانے کے لیے تو اچھے سے پلائٹ فارم پہلے کلین کر لیتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں خورمے کی ریسپی بہت ہی ٹیسٹی خورمہ بن کے تیار ہوگا یہ پچاس گرام کھوپ رہا ہے روست کر لینا ہے اچھے سے روست کر لیجے پچاس گرام پھلی یہ بھی روست کرنا ہے بہت ہی ٹیسٹی آلو گوش کا خورمہ بن کے تیار ہوگا پوپی سیٹس پوپی سیٹس روست کر لیجے یہ پوپی سیٹس ہے اسے بھی اچھے سے روست کر لینا ہے اور یہاں پر ہمیں مسالے گرائنڈ کر لینا ہے میں پہلے سے ہی پوپی سیٹ گرائنڈ کر چکی ہوں اور کھوپرا پھلی بھی ہمیں گرائنڈ کرنا ہے دو سے تین میریم سائز کی پیاس روست کر لینا ہے بلکل تھوڑا سا ہمیں یہاں پر تیل ایڈ کرنا ہے اچھے سے روست کر لیجے ہائی فلیم پہ ہی ہمیں مسالے روست کرنا ہے یہاں پر ہمیں مسالوں میں پیاس بھی ایڈ کر لینا ہے اچھے سے گرائنڈ کر لیجیے یہ دیکھیں یہاں پر مسالے گرائنڈ ہو کے تیار ہے اب ہم اس میں ملاتے ہیں کچھ مسالے بہت ہی ٹیسٹی خورمہ بن کے تیار ہوگا ہیدرابادی فیمس خورمہ آلو گوش کا خورمہ ہیدرابادی فیمس خورمہ میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں ون اینڈا ہاف ٹی سپون ملشی پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر نمک تیز کی اکورڈنگ یہاں پر ہمیں ایڈ کرنا ہے پیساوہ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ دالچینی پٹہ دو سے تین الائچی ہری الائچی چار لونگ تین سے چار ایڈ کر لیجیے تھوڑا سا شاہی زیرہ ایڈ کرنا ہے دو سو پچاس گرام دہیں ایڈ کر لیجیے اور یہاں پر ہمیں گوش ایڈ کر لینا ہے مسالوں میں یہ دیکھئے دو سو پچاس گرام سے تھوڑا سا بڑھ کے ہیں یہ گوش گوش ایڈ کر لیجیے اچھے سے مکس کرنا ہے بہت ہی تیسٹی ہیدرابادی فیمس خورما بن کے تیار ہوگا یہاں پر میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبئے یا آپ کو آنے والی نوٹیفیکیشن مل جائے گی ہائی فلیم پہ کوکر میں ایک کٹھوری تیل اٹ کر لیجیے تیل اچھے سے گرم ہونے دینا ہے کوکر میں مسالے اٹ کر لیجیے میرے کوکن کے ویڈیوز ایند تک ضرور دیکھیں پلیز 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 کوکن کے ویڈیوز ایند تک ضرور دیکھیں اور یہاں پر ہمیں تھوڑا سا پانی بول سے کھنگال کے اٹ کر لینا ہے کوکر میں آلو اٹ کر لیجیے مسالوں میں اچھے سے مکس کر لیجیے لو فلیم پہ ہمیں یہاں پر دو سے تین وسل لگانا ہے یہ دیکھئے دو سے تین وسل کے بات یہاں پر آلو گل کے تیار ہے آلو سپریٹ کر لیجیے تاکہ آپ کو بھوننے میں آسانی ہو جائے گی گوش مسالے بھوننے میں بہت اچھے سے آسانی ہو جائے گی آپ آلو سپریٹ کر لیجیے یہاں پر آلو سپریٹ ہو کے تیار ہے تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے ہمیں بھون لینا ہے یہ دیکھئے اس کا گوش ابھی گلنہ باہی ہے خورمے کا دو نیمو کارس ایٹ کرنا ہے پھر سے ہمیں یہاں پر بھون لینا ہے کریانڈر گرین چلی منٹ ایٹ کر لیجیے کریانڈر گرین چلی منٹ ریسپی کی آن بان شان یہ دیکھیں یہاں پر اچھے سے بھون کے خورمہ تیار ہے آلو ایٹ کر لیجیے اس میں ٹرائی کریے کومنٹس میں بتائیے آپ کو ہیدر آبادی فیمس خورمے کی ریسپی کیسی لگی پانی ایٹ کرنا ہے پانی آپ کے حساب سے ایٹ کر لیجیے گاڑا پتلا آپ کے ہی حساب سے ہمیں رکھ لینا ہے یہاں پر کرینڈر گرین چلی منٹ اٹ کرنا ہے لو فلیم پہ ہمیں اسے پکا لینا ہے اس لئے دیکھیں گاڑا پتلا آپ کے حساب سے رکھنا ہے بہت ہیٹ خوش بودار ٹیسٹی خورمہ بن تیار ہوگا یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر میں اپنے حساب سے گاڑا پتلا رکھ رہی ہوں آپ اپنے حساب سے گاڑا پتلا رکھیں ویسے خورمہ تھوڑا سا پتلا ہی ہونا چاہیے آپ کو روٹی کھانے میں آسانی ہوگی پانچ منٹ کے لئے ہمیں اچھے پکا لینا ہے یہ دیکھیں روٹی بہت اچھے سے کھا سکیں گے آپ اس طرح سے رکھیں گاڑا پتلا خورمہ زیادہ ٹھک ہمیں نہیں بنانا خورمہ یہاں پر ہمیں لو فلیم پہ دم پہ رکھ نا ماشاء اللہ بہت ہی تیسٹی خوش بود دار خورمہ بن کے تیار ہے یہ دیکھیں اس کا تیل بھی سپریٹ ہو کے تیار ہے یہاں پر ہمیں ڈش آؤ کر نا ہے یہ میرے ڈینر کی تیار ہوئی تھی یہ دیکھیں میں ڈش آؤ کر چکی ہوں یہ پر گارنیشنگ کرنا ہے گرین چلی کورین ڈر منٹ سے بہت ہی ٹیسٹی خوش بود دار خورمہ بن کے تیار ہے اور یہ میرے حبی کے لیے بہت ہی ٹیسٹی خورمہ بن کے تیار ہوا تھا چلتی ہوں دعا میادرکنہ اللہ حافظ